اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کی اینڈا نیوز رائی فائل لائن کے ساتھ میں محمریم شوکر اسلام آباد میں مزید 114 افراد ڈینگی سے بیمار پڑ گئے ڈیائی چو کے مطابق گزرشتہ 24 گھنٹوں میں پچپن شہری دہاتی لاکھوں کے 56 رہائشی ڈینگی سے بیمار ہوئے رہا سار اسلام آباد میں ڈینگی کے 457 کیسز ڈیپورٹ ہو چکی ہیں آسمہ جہانگی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے غیر ملکی صحافی سے ائرپورٹ پر پوچھ گسٹ کی گئی صحافی اسٹیون بیٹلر کو ایف آئیے کی ایمیگریشن حکام نے تقریباً آٹھ گھنٹے روکے رکھا اسٹیون بیٹلر کی آمد پر ایف آئیے ایمیگریشن نے وفاقی وزارت داخلہ سے رابطہ کیا وفاقی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد صحافی اسٹیون بیٹلر کو داخلے کی اجازت مل گئی بہاورپور میں سبزیاں بھی آم آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں ٹرین سرویس بہار تو ہو چکی ہے اکمت نے پٹرول کی قیمت بھی ساڑھے بارہ روپے کمی کر دی مگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا زلین تظامیہ لہور نے ایک بات پھر روٹی اور نار کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے سادہ روٹی کی قیمت چودہ اور نار کی قیمت بائیس روپے مقرر کر دی گئی زلین تظامیہ لہور نے ایک بات پھر روٹی اور نار کی قیمتوں میں اضافہ گا نوٹیفٹیشن چاری کر دیا اسے قبل روٹی دس روپے سے بڑھا کر تیرہ اور نار پندرہ سے بڑھا کر بھی اس روپے کا کیا گیا تھا تاہم اسے نار بھائی اسوسییشن نے تسلیم نہیں کیا کراچی میں فیڈیٹر دودھ بستور سرکاری نرک سے اسی روپے زائد میں فروت کیا جا رہا ہے زیادہ قیمت پر فروت پر تقریباً داس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا اور تقریباً بیس دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں اور کئی دکان دار بھی زیر خراست ہیں کمیشنل کراچی پرائیس کمیٹی نے دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو بیس روپے ریٹر مقرر کر رکھی ہے نیوز تفصیلات میں پھر وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیانا نیوز لائف اللہ حافظ